بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں آلو گوبی اور میں نے کپڑے بھی پنجابی والے پین لیے ہیں اور یقین کریں کہ آج میں نے اتنی اچھی آلو گوبی بنائی اتنی اچھی آلو گوبی بنائی کہ میرے حیال میں میری لائف میں یہ سب سے اچھی آلو گوبی بنی ہوگی اور ڈھابا سٹائل سے بھی اچھی ہی میں ہوش تھی کہ میں کیا بتاؤں پھر بعد میں آلو گوبی جب بن گئی پھر بعد میں پتہ چلا کہ اوف یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ میں آلو گوبی یہ یوٹیوب میں ڈال کے ہی چھوڑوں گی یہ جو میں نے آپ کے لیے جو ویڈیو تیار کی تھی ابھی میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں یہ سال کی سب ویڈیو کو مجھے ڈیلیٹ کر کے مجھے دوبارہ ڈھب کرنا پڑا اس طریقے سے اب میں نے کون سی میسٹیک کر دی یہ تو آپ کو آگے ہی پتہ چلے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ڈھبا سٹائل میں گوبی بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لیے ہیں وہ ہے ایک بگ فلاور آف گوبی کا لے لیا ہے تو پٹیٹوز میں نے کٹ لیے ہیں میڈیم سائز میں اور ون بگ انیین میں نے لے لیا ہے جنجر ان گارلک پیسٹ اور مسالو میں چاہیے ون ٹی سپون رڈ چلی پھاوڈر ہاف ٹی سپون کرچ چلے ون ٹی سپون اف سولٹ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ڈائی کریانڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پھاوڈر اور چھٹکی بری اجوائن اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے اولیو آئل اور یہ ہیں کچھ ٹوماتوز جو میں نے کٹ لیے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کڑائی ٹائپ آف پھوٹ اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے آئلیو آئل آئلیو آئل میں یوز کرتی ہوں آپ کو جونسا مرضی آئل یوز کریں آپ کی مرضی میں آئلیو آئل یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور میں نے ڈال دیا ہے انین انین کو آپ براؤن کر لیں زیادہ براؤن نہیں کرنا بکوز یہ گو بھی ہے چکن نہیں تو زیادہ نہیں کرنا بکوز ویجٹیبل آپ زیادہ کھکٹ نہ کھایا کریں انین کو ہم نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اولموسٹ ہاف براؤن تو کار ہی لیا ہے اب میں نے ڈال دیا ہے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ان کو اچھی طرح بھول لیں ماشاءاللہ جنجر اینڈ گارلک پیسٹ اچھی طرح بھول لیا ہے بس جب میں نے انین کے اندر تھماتھو ڈالا اور نمک مرچ ڈالا بس ادھر سے میں ویڈیو لینا بھول گئی میں نے سوچا کیمرہ اون ہے پر کیمرہ اون نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ویڈیو تو نہیں بن رہی تو میں نے میں اپنی طرف سے سٹیسفائی تھی کہ ویڈیو بن رہی ہے جب ویڈیو بند ہو گئی اور جب کمپلیٹ گو بھی ہو گئی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ کیمرہ تو نمک مرچ ڈالتے ہوئے اون ہی نہیں تھا تھوڑی سی مجھے ٹینشن تو ہو گئی تھی پر بعد میں میں نے ٹینشن نہیں لی بکوز میں نے سوچ لیا تھا یہ میں ویڈیو میں ویڈیو ڈال دوں گی اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی مسالہ بھون کے میں نے ڈال دیئے ہیں پتائٹرز اور اس کو میں نے اچھی طرح کھا لیا ہے مرچ اب 5 منٹ پتائٹرز کھک کرنے کے بعد میں نے ڈال دی ہے گو بیز کے اندر ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کھا لیا ہے میں نے اس کو 15 منٹ کے لیے کور کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک سکے آفٹر 15 منٹ میں نے کور اوپن کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے 5 منٹ کے لیے پھر کور دے دیا ہے اور کور کو اوپن کریں اور کتنا اچھی سٹیم ہے گرم گرم گو بی واہ مزہ آگیا آج تو میں گو بی کو ہوب انجوائی کرنے والی ہوں آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چکن کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی جتنا مرضی چکن کھالو جتنا مرضی لیم کھالو پر جو ویجٹیبل کا مزہ ہے نا اس کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا گو بی کو اب اچھی طرح بھون لیں تاکہ اس اس کا دھابہ سٹائل وہ سامنے آ سکے گو بی کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے گرم مسالہ تاکہ اس کا ٹیسٹڈ ڈابہ اسٹائل میں آ سکے اور اس کے اوپر میں نے دی ہے افردی قسوری میتھی تاکہ اس کا ٹیسٹڈبالا ہو سکے اور میں نے گوبی کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے گوبی ہماری بنکر ریڈی ہو چکی ہے وہ بھی ڈابا سٹائل میں اور ماشاءاللہ سے ان لوکنگ ویری ڈلیشیس یمی اور ماؤتھ ووٹرنگ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے گرین کھورینڈا اور گرین چھلے اور گرین چھلی کے بغیر تو کوئی پنجابی کھانا کھانا ہے ہی نہیں گرین چھلی تو مست ہے اور یہ ہے بھی میری فیورٹ گوبی ہماری بنکر ریڈی ہو چکی ہے اور میں اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے والی ہوں اب اتنی مزے کی گوبی اتنی محنت سے میں نے بنائی ہے وہ بھی ڈابا سٹائل میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا کے تھوڑا ڈراما کرنا تو بنتا ہے نا اور ابھی میں آپ کو کھا کے دکھاؤں گے کہ یہ گوبی کیسی بنی اور یقین کریں یہ گوبی اتنی مزے کی بنی تھی اتنی مزے کی بنی تھی میرے حیال میں میری لائف میں اتنی مزے کی نہیں بنی جتنی یہ آج مزے کی بنی تھی اور یقین کریں میں نے تو ڈابا کو بھی پیچھے جھوڑ دیا تھا آج اب میں بتا دوں کہ اس میں مسٹیک کیا رہی تھی اس میں مسٹیک میرے سے ہو گئی کہ جب میں نمک میچ میں ڈال رہی تھی میرے سب کچھ پرفیکٹ تھا پر میں ویڈیو لینا بھول گئی اینڈ میں جب مجھے پتا چلا کہ میں نے تو نمک میچ ڈالنے والی ویڈیو ہی میں بھول گئی ہوں تو میں بہت زیادہ افسد ہو گئی اور میں نے بھی سوچ لیا کہ میں نے یہ ویڈیو یوٹیوب میں لوڈ کر کے ہی چھوڑنی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پر یہ ویڈیو یوٹیوب میں ضرور جائے گی پر گوبی کا سچی میں ٹیسٹ بہت لا جواب تھا اور میں تو گوبی کھاتی ہوں فوق کے ساتھ سچی میں میں تو روٹی زیادہ نہیں یوز کرتی اور گوبی کے ساتھ آپ بھی میرے حیال میں روٹی کو چھوڑ دیں اور سپون کے ساتھ ہی گوبی کھایا کریں بہت مزیک ہی ہوتی ہے میں نے تو آج کل پروپر ڈائٹ شروع کی ہوئی ہے پانی بھی میں مٹی والے گلاس میں پی رہی ہوں پلیٹ بھی جو میں نے یوز کی ہوئی ہے یہ بھی مٹی کی ہے آج کل جو میرا دلو دماغ میں نہ مٹی والے برطن چڑے ہوئے ہیں بس میں مٹی والے ہی برطن یوز کر رہی ہوں آج کل اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیفینیلی ڈانٹ فرگیٹ تو گی می کمیٹس بلاؤ تھنکیو آج اس گوبی کو میرے سٹائل میں ضرور بنائیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اور ڈانٹ فرگیٹ تو سی چھوٹی سی بات مزہ آگیا ہے آپ اس کو ٹھائی ضرور کیجئے گا اور بھی روٹی کو چھوڑ دیں اگر آپ ڈائیڈ کرنا چاہتے ہیں روٹی کو چھوڑ دیں صرف ویجرابل کھائیں وہ بھی سپون کے ساتھ اگر ڈائیڈ پہ ہے تو مٹی کے برطن میں پالی پیئیں جیسے میں پیئیں اور اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات میں کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتی ہوں اینڈ میں اور آج کی بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں